سبحان اللہ سبحان اللہ نحمدہو نحمدہو ونسلی ونسلن علی رسولہ الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولائقهم المتقون وقال اللہ تبارک وتعالی في مقام آخر كل نفس زائقة موت صدق اللہ مولانا العزیم وصدق رسولہ نبی کریم سبحان اللہ ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبیش یا ایہا اللہ امنون صلو علیہ وسلم تسلیما السلام السلام و السلام علیك یا رسول اللہ وعلا آلک واسحابک یا حبیب اللہ 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 صلی علی سیدنا ومولانا محمد بقدر حسنہی وجمالہی وجودہی ونوالہی وفضلہی وقمالہی وصحبہی وآلہی سبحان اللہ وبارک وصل ہم دو صلات کے بار معزز سامعین کرام برادران اہل سنت عدب خردگان نگاہ محبت سبحان اللہ آج تینس جمادی وصحانی ہے حضرت سیدنا امیم المومنین خلیفہ اول سبحان اللہ بلا فصل سیدنا سیدی کے اقبر رضی اللہ تعالی انہو کا ذکر خیر سبحان اللہ یہ مہینہ آپ کے وسال کا مہینہ اسی حوالے سے چند ایمان افروز باتیں آپ کے سن میں عرض کر رہا ہے وَبِاللَّهِ التوفیق حضرات محترم دنیا دنیا تصوف اور طریقت کی ایک اسطحہ محترم فنا فنا کا مطلب یہ ہے ایک ذات جو جو محبوب ہے جو اپنا مطلوب اور معشی کو محبوب ہے بس نظر بھی وہی آئے سم بھی وہی رہے خیالوں میں بھی وہی سما جائے اس کے سوا کچھ بھی یاد نہ رہے نسیان ماس واللہ سب کچھ بھول جانا ایک اللہ کے سوا اس کو طریقت میں فنا کہتے ہیں اہل طریقت و تصوف میں فنا کی تین کسمیں بیان کی آگے فنا کی کئی کسمیں جو انہی کی شاخیں ہیں موٹی تین کسمیں ہیں فنا فی شیخ فنا فی رسول فنا ف اللہ یہ تین مرتبے ہیں فنا فی شیخ مرید اپنے پیر کی ذات میں اس کے عشق میں اس قدر مہد ہو جائے اتنا کھو جائے کہ سوتے جاہتے چلتے پھرتے ہر آن شیخ کا تصور اس کے سامنے رہے اور اس تصور میں اس قدر غرق ہو جائے کہ اس کو اپنی بھی ہوش نہ رہے ایسے مرید کو کہتے ہیں فنا فی شیخ یہ اپنے پیر کی ذات میں فنا ہو جائے شکل سورت لباس کردار گفتار پیر جیسی ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں فنا فی شیخ آگے مرتبہ ہے فنا فی رسول ایک مقام آتا ہے صوفی پر فقیر پر درویش پر محب پر عاشق پر کہ وہ ذات رسول میں فنا ہو جاتا ہے اس کی ہر ادا ادائے رسول بن جاتا ہے اس کی ہر خون خوئے رسول ہو جاتا ہے اس کا کھانا پینا بیٹھنا اچھنا چلنا پھرنا سونا جاغنا اس کی حرقات کیفیات تاثیرات اس شخص کے تمام معاملات سنت رسول کے سانچے میں ڈھال جاتے ہیں اور ہر وقت اس کے دل میں دماغ میں جلوت میں خلوت میں سامنے نگاہوں کے آگے خیالات میں جلوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سما جاتا ہے یہاں تاکہ وہ اپنا آپ بھول جاتا ہے اور ذات رسول میں ماب رہتا ہے اور شکل صورت لباس کردار میں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت اختیار کر لیتا ہے ایسے سچے درویش صوفی مومن کو فنا فر رسول کہتے آخری مرتبہ ہے فنا ف اللہ ہی رہتا جب ہی جا کے مکتب عشق میں درس مقام فنا لیا جو لکھا پڑا تھا میراز نے سبی صاف دل سے بھولا دیا وہاں دنیا کی ساری رنگینیاں دنیا کی ساری لذتیں یک سر ختم ہو جاتی ہے اور بندہ ذات خدا میں فنا ہو کر گویا اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ جدر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو جدر دیکھتا جدر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے تجلہ تیری ذات قاسو بسو ہے یہ کیسے پردے پر گئے چشم خلق پر کہ چاروں طرف تلاش اور یار گھر میں ہے اکبال کی دید بھی اب عید ہو گئی جب سے سنا ہے کہ یار لباس بشر میں یہ ایک مستقل موضوع ہے اس پر کچھ کہنا بڑا لمبا وقت درکا رہا اشارہ کیا ہے کہ ان مرتبوں میں سے جو درمیانی مرتبہ ہے وہ ہے فنا فر رسول زات رسول میں فنا ہو جانا ہے اس طرح کہ رسول کے متلق اس کا یہ عقیدہ ہو جاتا ہے عاشق کا کہ جدر دیکھتا ہو اگر تو بھی تو ہر عقیدہ اس کی عقیدہ رسول بن جاتی ہے یہ بڑا عجیب مرتبہ ہے یہ بڑی عجیب سنجت ہے یہ بڑی عالی رنجت ہے جس کو فنا فر رسول کہتے ہیں آئیے آج فنا فر رسول پہ ایک دو باتیں کریں اللہ تعالی حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا کریں ہمارا عقیدہ ہے ہمارا موقف اور نظریہ ہے کہ عشق اور محبت عشق اور محبت بڑی عجیب شہ بڑی عجیب چیز ہے اس دنیا میں مسیبتیں ہی مسیبتیں ہیں تکلیفیں ہی تکلیفیں بیماریاں پریشانیاں مسائب مشکلات کی جگہ ہے اس دنیا میں سکون نہیں چین نہیں یہ بات تیش ہوا یہ دنیا چین امن اور سکون والی جگہ نہیں یہاں استراب پریشانی ہیں جو لوگ اس دنیا کی پریشانی اسے گھبرا جاتے ہیں انہیں یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ دنیا نام ہی پریشانی کا ہے سکون تو یہاں ہے کوئی نہیں ہاں سکون ہے لیکن دنیا میں نہیں اپنے محبوب کے عشق میں جو بھی محبوب ہے کسی کا فانی ہے یا باقی مجازی ہے یا حقیقی اور وہ سکون وقتی ہے یا دائمی یہ الگ مسئلہ ہے اس پر بیعث نہیں لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اگر کسی کا کوئی محبوب ہے تو اس کو اس دنیا میں اپنے محبوب کے ذکر میں اپنے محبوب کو دیکھنے میں اپنے محبوب کی باتوں میں ضرور سکون مل جاتا دولت میں سکون نہیں سرمائے میں سکون نہیں حکومت میں سکون نہیں سیاست میں سکون نہیں تجارت میں سکون نہیں معیشت میں سکون نہیں زراعت میں سکون نہیں نہیں کسی بات میں بھی سکون نہیں اگر ہے تو یار کی محبت اور عشق کی ایک بات بھی سکون دے دیتی ہے یہ عجیب مسئلہ ہے آپ کو یہ مسئلہ ضرور سمجھ میں آئے گا آ جائے گا اگر آپ کا بھی کوئی محبوب ہوگا یہ جام محبت جس نے بھی پیا ہے اسی کو مزہ آیا ہے سنیا لوگ پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں عاشق کو کوئی پریشانی نہیں عاشق کو کوئی پریشانی نہیں لوگ غم کرتے ہیں شام کو کیا کھائیں گے کل کیا کھائیں گے لوگوں کو فکر ہے عاشق کو عاشق کو نہ بھوک تن کرتی ہے نہ پیاس ستاتی ہے نہ مید آتی ہے یارو عاشق عجیب لوگ ہوتے ہیں عاشق عجیب لوگ ہوتے ہیں عشق کرم دا عزلی قطرہ اے تین میں دے وصنا ہی اے تین میں دے وصنا ہی ہکنا لبدیاں ہتھنا آوے ہکنا دے وچرائیں ایک جوہر ایسا ہے عشق جس میں سکون مل جاتا ہے یہ بات سمجھ میں آگئی نہیں یہ اسی کی سمجھ میں آئے گی جس کو عشق ہوا ہے دوسرے کی سمجھ میں سمجھنے کی کوشش بھی کرے تو سمجھ نہیں آئے گی اس لیے پچھو نا نو جنہ پیتی ہے پچھو نا نو جنہ پیتی ہے پھیرو نا نال کی بیتی ہے قبرستان کے کنارے ایک مجذوب بغداد شریف میں قبرستان کے کنارے قبروں کے پاس بیٹھا ہوا ہے اس مجذوب کا نام ہے بحلول دانہ ہے اللہ کا عاشق بادشاہ وقت کی سواری گزری بادشاہ ٹھہر گیا مجذوب بحلول دانہ سے بادشاہ نے کہا آپ آبادی میں کیوں آتے نہیں آپ آبادی میں کیوں آتے نہیں بولا سب آبادی آتی ہے یہی مجذوب نے جواب دیا کہ میں آبادی میں جا کے کیا کروں جس کو تم آبادی کہتے ہو وہ تو بربادی ہے سب نے آکے یہی قبرستان میں آباد آنا ہے میں پہلے ہی آ رہا دوں اللہ عاشقوں کی باتیں بڑی عجیب ہوتی ہیں حضرات میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ فنافر رسول کس کو کہتے ہیں اگر میں اس کی لمبی چوڑی مثالیں دوں تو مسئلہ لمبا ہو جائے گا میں صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ اگر آپ نے پوچھنا ہو کہ فنافر رسول کون ہے اگر آپ دریافت کرنا چاہیں کہ فنافر رسول اونا کیا ہے تو یہ مسئلہ مجھ سے نہ پوچھیں اور بھی کسی سے نہ پوچھیں صرف چپ کر کے تصور باندھ کے سیدنا صدیق اقبر کی بارگاہ میں سلام کہہ دیں اے یارِ غارِ نبوت تجھ پہ ہمارا سلام ہو اس کائنات میں اس دھرتی پہ سب سے نادر نمونا فنافر رسول کا اگر آپ نے دیکھنا ہے سننا ہے تلاش کرنا ہے تو یاد رکھو ادھر ادھر نہ دیکھو ادھر ادھر سے نہ پوچھو آنکھیں بند کر کے کہہ دو خدا کی خدائی میں اس دنیا پر اس کائنات میں اس دھرتی کے سینے پر اگر فنافر رسول کی کوئی سب سے اعلیٰ مثال ہے تو وہ سندھی کے اقبر ہے سب سے اعلیٰ ترین مثال فنافر رسول کی وہ کون ہے بولو سارے بولو ذوق سے بولو شوق سے بولو کھل کے بولو ہنچی آواز سے بولو کان کھول کے سن لو وہ شدیق اقبر ہیں سب کہو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی ان ہو اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے وہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں یہ فیصلہ ہو گیا ہے اللہ شدیق سے راضی شدیق اللہ سے راضی کیونکہ وہ سچے فنافر رسول ہیں فنا کی ایک مثال دیتا ہوں جب کوئی عاشق اپنے ماشوع کی ذات میں محب اپنے محبوب کی ذات میں فانی ہو جاتا ہے فنا ہو جاتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے فنا کا کہ محبوب کی جتنی کیفیتیں اور محبوب کی جتنی خسلتیں اور محبوب کی جتنی عادتیں ہوتی ہیں وہ اس محب اور عاشق میں سما جاتی یہ ہے فنا کی تاثیر یہ ہے فنا کی تاثیر اور اور پھر جب فنا مکمل ہو جاتی ہے تو محب اور محبوب پہلے صفات ملتی ہیں محب کو محبوب کی صفات ملتی ہیں پھر جب یہ فنا کی منزل پکی ہو جاتی ہے تو پھر محبوب کی ذات محب کی ذات میں اس طرح فنا ہو جاتی ہے کہ دو نہیں رہتے پھر دو دوئی اٹھ جاتی دوئی کا ہجاب اٹھ جاتا ہے دوئی کا پردہ ختم ہو جاتا ہے دوئی نہیں رہتی یکتائی آ جاتی ہے یکسوی آ جاتی ہے دونوں ذاتیں آپس میں ایک ہو جاتی ہیں یہاں تاکہ کہ شکل صورت لباس گفتار کردار چمک دمک مہک جھلک ہر چیز محب کے چہرے سے وہی کچھ نظر آتا ہے جو محبوب میں ہوتا ہے محب آئینہ بن جاتا ہے محبوب کا محب مظہر بن جاتا ہے محبوب کا اور یہ حالت اگر آپ نے دیکھ نہیں ہو تو دنیا کے کسے چھوڑو مرزا اور صاحبہ کی بات چھوڑو سونی اور نئی وال کے کسے چھوڑو 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 بیر رنجے کی باتیں نہ کرو مجنو اور لیلہ کی باتیں ارے عشق کا مقام سمجھنا ہے فنا کی بات سمجھ نہیں ہے تو آؤ یا صدیق کی بات کرو یا مصطفیٰ کی بات ہائے ہائے اللہ کی قسم اچھا کے کہتا ہے اس کائنات میں محبوب مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں اور محب صدیق جیسا کوئی یار ہوں تو ایسے ہوں یہ جملہ میرے ساتھ بولو یار ہوں تو ایسے ہوں جیسی یاری صدیق اکبر نے لگائی پھر توڑ نبائی پھر یاری لگانا بھی آسان ہے نبانا مشکل ہے پھر 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 وان صدیق محب تو یاری لائی تے مکہ وچ تروان چڑھائی تے مدینے وچ جوان کرائی تے بدر وچ نال نبائی تے قبر وچ رنگ رنگ کڑے پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑے عزیز عزیز یاری توڑ چڑھائی صدیق اکبر ایسی یاری لگائی کہ محبوب کے عشق میں فنا ہو گیا فنا ہو گیا آئینہ بن گیا یار کا مظہر بن گیا یار ہجرت کے موقع پر جب بہت ساری دنیا ابھی حضور کے چہرہ انور کی شناسہ نہ تھی مدینہ منورہ کے قریب قبعہ کی بستی میں حضور نے ڈیرہ جمع تو اہل مدینہ و مضافات مدینہ کے رہنے والے لوگ حضور کی زیارت دونوں ایک جیسے ساری جیسے ساری 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 حضور مدینہ مدینہ سہید آم جمدی ساری 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 لوگ تعجب میں پڑ گئے حیرت میں مبتلا ہو گئے دور سے شوق سے آتے قریب آکے سلام کہتے اب سوچتے پہلے کس کو ملے پتہ نہیں یہ حضور ہیں کہ وہ حضور ہیں پتہ نہیں ان میں حضور کون ہیں پتہ نہیں چلتا تھا کیوں لباس ایک جیسا در یا ایک جیسی زلفیں ایک جیسی رنگتیں ایک جیسی سنگتیں ایک جیسی رنگ ایک جیسا بھنگ ایک جیسا آہنگ ایک جیسا چہرے پہ تمک ایک جیسی لبوں پہ دمک ایک جیسی آنکھوں میں جھلک ایک جیسی جسم کی مہک ایک جیسی اب حضور بھی اللہ کی قدرت کا منظر دیکھ کے خاموش ہیں صدیق اکبر بھی خاموش ہیں لوگ حیرت میں مبتلا ہیں اب کریں کیا کس کو پہلے ملیں آدھاب کا تقاضی یہ تھا کہ جو آقا ہو اس کو پہلے سلام کریں اب شکل مبارک دیکھتے ہیں تو دونوں شکلیں آقا کی نظر آتی ہیں لباس دونوں ایک جیسے نظر آتے ہیں صورتیں دونوں ایک جیسے نظر آتی ہیں تو حضرت صدیق اکبر تار گئے بھاپ گئے کہ عشق نے میرا یہ حال کر دیا ہے کہ مجھ میں میرا کچھ نہیں رہا سب کچھ یار 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 اتنی رمز پچھانو یارو اتنی رمز پچھانو یارو بہت قرآن کی گلہ میں کروں ہتھ واغ بلوچے جبر چلاوے چلا صدیق اکبر دھاپ گئے اب فرق خود واضح کرنا تھا صدیق اکبر نے بتانا تھا موہو کو سمجھانا تھا کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے مولا کون ہے اور خادم کون ہے نبی کون ہے اور صدیق کون ہے اپنا تارد خود کرایا کس طرح اچھ کے کھڑے ہو گئے اپنی چادر کھولی جس طرف سے سورج کی دھوپ آنے کا اندیشہ تھا اس طرف کھڑے ہو گئے اور گرمی کی وجہ سے کچھ حبث تھا اپنی چادر سے پنکھا جھلنے شروع کر دیا جب اپنی چادر سے حضور کو پنکھا جھلنے شروع کر دیا تو لوڑ تڑپ گئے سمجھ آ گئی کہ یہ غلام ہے اور یہ سوچنے کا کس کو موقع ملا ہوگا کس کو موقع ملا ہوگا کہ جب غلام اتنا سونا ہے تو آقا کا کیا کہنا آقا کا کیا کہنا صدی کے اکبر نے اپنی غلامی کو یوں ظاہر کیا کہ اپنی چادر کا پنکھا جھل رہے ہیں اور حضور کی خدمت میں کھڑے غلامی کا حق ادا کر رہے ہیں اب لوگوں کو تعجب دور ہوا حیرت دور ہوئی جو بھی آتا حضور کے قدم پہ آنکے گر کے سلام ہر سلام پتہ چل گیا اس ادا نے بتایا کہ یہ آقا ہے اور یہ خادم ہے یہ امام ہے اور یہ غلام ہے واہ صدیق تیری غلامی پہ قربان جائے تیری یاری پہ قربان جائے یہ اثر فنا کا اثر تھا یہ تھا فنا فر رسول کا اثر جو وہاں ظاہر ہو رہا تھا تو حضرات اصول یہ ہے دنیا عشق کا کہ محب اور محبوب عاشق اور معشوق یہ ان دونوں میں تکمیل عشق کے موقعہ پر دوئی نہیں رہتی یک سوئی ہو جاتی اسے دیکھو اسے دیکھو بات ایک ہی ہو جاتی ہے سمجھا رہی ہے نہیں یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ جس نے حضور کو دیکھا اس نے خدا دیکھا یہ صرف ہم نہیں کہتے یہ تو خود حضور علیہ السلام نے فرمایا من رآلی فقد رآل حق جس نے مجھے دیکھا اس کو مبارک ہو اس نے تو خدا دیکھا اس نے تو خدا دیکھا یہ بھی فنائیت کی خبر ہے کہ نبی خدا کی ذات میں اس قدر فنا ہے کہ نبی کو دیکھا تو سمجھو خدا دیکھ لیا یہ فنا کی تشریح کر رہا ہوں تو حضراتِ جرامی عشق کیا ہے لفظوں سے بیان نہیں ہو سکتا یوں سمجھ لو عشق ایک تلوار ہے عشق ایک تلوار ہے اس تلوار کا کام ہے ہر ماں سواللہ کو منقطع کر دینا اللہ کے سوا ہر شے کو کانچ دینا اگر اللہ کے ساتھ فنائیت ہو جائے تو بندے کو اللہ کے سوا باقی کسی سے تعلق نہیں رہتا اگر رسول اللہ کے ساتھ فنائیت ہو جائے تو پھر وہ تلوار جب چلتی ہے فنائی رسول کی تو عاشق کو سوائی رسول اللہ کے کسی سے تعلق نہیں رہتا وہ ذاتِ رسالت میں ہی فنائیت ہو کے رہ جاتا ہے اس کی مثال حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب بیان کی ہے حافظ شیرازی فرماتے ہیں ایک ہے لوہے کی تلوار اور ایک ہے عشق کی تلوار بڑی اچھی بات ہے غور سے سننا حافظ شیرازی فرماتے ہیں ایک ہے لوہے کی تلوار فولاد کی تلوار ایک ہے عشق اور محبت کی تلوار یہ دونوں تلواریں چلتی ہیں چلتی آئی ہیں چل رہی ہیں چلتی رہیں گی لیکن ان دونوں تلواروں کے چلنے سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ کیا ہوتا ہے سمجھ لو اسے آفظ شیرازی فرماتے ہیں بسیار دیدہ ایم کہ یک رہ دو کرد تیز ہم نے بڑا دیکھا ہے کہ جب لوہے کی تلوار چلتی ہے جس جگہ بھی جس چیز پہ بھی جس چیز پہ بھی چلتی ہے لوہے کی تلوار تو لوہے کی تلوار کی کاٹ کا اثر یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ایک ہو تو تلوار دو کردیتی ہے یک ایک ایک کو دو کردیتی ہے یک رہ دو کردی تیر ایک ہے عشق کی تلوار اس کی ریت جدا ہے عشق دی یہ ریت سارے جہاں تو جدا نہ اے راہ و اخدا نہ قرآہ و اخدا اے جتھے چاندہ ہے چکا دیندہ ہے عاشق دا سر نہ اے قابہ تے نہ کربلا و اخدا نہ اے قابہ تے نہ کربلا و اخدا عشق کی تلوار کی تأثیر عرض کرنے لگا ہوں غور سے سنو پیار سے سنو بریت سے سنو پرائم سے سنو محبت سے سنو اور پھر کھل کے سبحان اللہ پکار دینا آفر شیرازی کہتا ہے لوہے کی تلوار بھی چلتی ہم نے دیکھی عشق کی تلوار بھی چلتی ہم نے دیکھی ہاں ہاں شیرازی کہتا ہے لوہے کی تلوار جب چلتی ہے تو ایک کو دو کر دیتی ہے شمشیرِ عشق بھی کہ دو کسرہ یکے کند لیکن جب عشق کی تلوار چلتی ہے تو دونوں کو ایک کر دیتی ہے یہ عجیب تلوار ہے عشق کی تلوار عشق کی تلوار جب چلی تو اس نے دو کو ایک بنا دو کو ایک بنا کون کوئی میں کون ہی رہیے کون کوئی میں کون نہیں ہی رہیے کون کوئی میں کوئی جدے نال میں نیو لگایا اوہو جئی میں ہوئی اوہو جئی میں میں رانجے بچ رانجہ میں بچ رک کی فرق نہ کوئی صدیوں نیمہ نوٹی دو رانجہ ہیر نہ صدیوں یہ تو ہیر رنگ یہ کی مثال ہے چھوڑو اسے آنگے چلتے ہیں آنگے چلتے ہیں اگلی بات کرتے ہیں وہ اگلی بات کیا ہے آہا آہد آہد آحمد آہد آحمد وچ میم مروڑی فرض کوئی تو نہیں ہے یہ مولویوں نے شور مچا رکھا ہے بھئی آہد آہد ہے احمد احمد ہے وچ میم مروڑی میم مروڑی آہد احمد وچ میم مروڑی اے تے کسے نے جانے ہی نہیں اے تے کسے نے جانے ہی نہیں رنجہ روپ بٹا کے آیا کھیڑی بنا ہیر دے کسے پچھانے ہی اب ہیر رنجے کی بات چھوڑ دیں تو اگلی بات یہ ہے آہد احمد وچ میم مروڑی اے تے کسے نے جانے ہی نہیں سبحان اللہ تو آپے روپ بٹا کے آیا مدینہ بنا صدیق نے کسے پچھانے ہی نہیں صدیق نے کسے پچھانے ہی نہیں سبحان سبحان اللہ آہو بنا صدیق دے کسے جب پہچان لیا صدیق نے تو پھر فنا ہو گیا صدیق آہہ فنا ہوا تو پہچان لیا پہچان لیا تو فنا ہوا اب لفظ جواب دے گئے ہیں اب میں کیا کہوں مجھے خود سمجھ نہیں آتی کہ پہچان کر فنا ہوا ہے کہ فنا ہو کے پہچانا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی اب لفظوں کو چھوٹی دیتا ہوں یا خدا جانے یا مصطفیٰ جانے یا صدیق جانے اے ابو بکر صدیق تیرے عشق کو میرا سلام میں جانا تھے تو جانے تو جانے تھے وہ جانے بس یہ کہہ کہ اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں واپس آتا ہوں جب آپ اس حقیقت تک پہنچ گئے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر سچے حقیقی فنافر رسول ہیں اور فنافر رسول کے مرتبے پر آپ کا کوئی سانی اس امت میں نہ ہے نہ ہوا ہے نہ ہوگا نہ ہو سکتا ہے تو پھر یاد رکھو کہ محب اور محبوب میں جب فنائیت ہو جاتی ہے تو حالت یہ ہوتی ہے کہ دونوں کی حالت ایک دونوں کی کیفیت ایک دونوں کی اہمیت ایک دونوں کی زندگی ایک دونوں کی نیند ایک دونوں کا جاغنا ایک دونوں کا چلنا ایک دونوں کا پھرنا ایک شکل ایک لہجہ ایک نمونہ ایک غلیہ ایک جلوت ایک خلوت ایک نقشہ ایک این با این روبہو روبہو روبہ رو میں کیا کیا کہوں کہ وہ کیا ہو جاتے ہیں دونوں کی آلت ایک ہو جاتی ہے یہاں تک کہ دونوں ایک سیت میں ہے محبوب کو صحت ہے تو محب کو بھی صحت ہے محبوب بیمار ہے تو محب بھی بیمار ہو جاتا ہے آہا کہو سبحان اللہ لوگو یہ عشق کی ریت ہے کہ چوٹ محبوب کو لگے درد محب کو ہوتا ہے نیش نشتر نشتر لیلہ کو لگے خون مجموع کے ماتھے سے نکلتا ہے سنو سنو عشق کی ریت یہ ہے کہ پتھر غزوائے اہد میں میرے نبی کے دندانے اقدس کو لگے خون و عیس کرنی کے موں سے بیتا ہے آہا آہا و عشقہ شاد باشہ عشق خوش سودا ایمار اے طبیب جملائی لکھائی مار اے دوائے نخبتو ناموس ایمار اے کہ افلا تونو جالی نوس ایمار ایمان سلامت ہر کوئی منگدہ عشق سلامت کوئی عشق سلامت کوئی عشق بھی سلامت مانگا کرو پہلے عشق مانگو جب مل جائے تو پھر دعا مانگو رہ جائے عشق سلامت رہے حضرات جرامی میں کہاں جاؤں میں سوت رہا ہوں دات عشق کی چل پڑی ہے آہا کیا کریں کدھر جائیں لفظ اگر عشق کی بات نہیں کہتا تو جگ ڈرد ہے کہتا ہوں تو دل مرد ہے کیوں اس لیے کہ نہ کہنے کی گنجائش نہ سننے کی گنجائش نہ سنانے کی گنجائش نہ سمجھنے کی گنجائش نہ سمجھانے کی گنجائش میں سارا مضمون لپیٹ کر صدیق اکبر کے قدموں میں رکھ دیتا ہوں اے صدیق تیرے قدموں تک رسائی ہو جائے تیری غلامی کی شند مل جائے تو ہم سمجھیں گے ہماری نجات کے لیے یہی پروانہ کافی ہے دیکھو حضرات ایک جلت دکھا کے بعد ختم کر ایک جلت صدیق اکبر حضور کی ذات میں اس قدر فنا تھے کہ محب اور محبوب دونوں کی حالت ایک ہو گئی کس طرح حضور کی عمر مبارک تریسر برس صدیق کی عمر بھی یہ ہے فنا فنائیت اس کو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال پیر کے دن ہوا صدیق اکبر کا وصال بھی پیر کے دن ہوا حضور علیہ السلام کی جو مرض تھی علالت جو تھی صدیق اکبر کو بھی وہی مرض لگی محب اور محبوب کو ایک مرض لگی حضور علیہ السلام کی مرض مبارک کیا تھی آپ کو زیر دیا گیا تھا غزوہ خیبر کے موقع پر آخر دام تک حضور اس زیر کی تکلیف محسوس کرتے رہے اور وصال آپ کا اسی زیر سے ہوا جو یہودیوں نے غزوہ خیبر کے موقع پر حضور کو دیا تھا اللہ کی منشاہ یہ تھی کہ میرا محبوب شہادت کے دونوں مرتبوں پر فائز ہو تاکہ کمال کا کوئی مرتبہ ایسا نہ رہے جو ذات رسول میں درج نہ ہو جائے اس لیے حضور علیہ السلام شہید ہیں علماء کا اتفاق ہے اس مسئلے پر کہ حضور نے بھی شہادت پائی ہے اور آپ کا وصال خیبر کے موقع پر دیئے گے زیر سے ہوا تھا زیر کا اثر پھر لاوٹ آیا تھا تو لہذا حضور بھی شہید ہیں اور شہید زندہ ہیں اگر کوئی حضور کا زندہ ہونا اس دلیل سے نہ مانے جو سہا ستہ کی عدیث ہے کوئی عدیث کا منکر اگر حضور کو حیات النبی نہ مانے اس دلیل سے اس حدیث پر جرہ کرے تو قرآن کی آیت پر جرہ کون کرے گا جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا وہ زندہ ہے جب حضور بھی شہید ہوئے تو آپ زندہ ہیں نبوت کے اعتبار سے بھی زندہ ہیں شہادت کی وجہ سے بھی زندہ ہے حضور کو زیر دیا گیا شدیق اکبر کو بھی زیر دیا گیا حضور کو بھی یہودیوں نے زیر دیا شدیق اکبر کو بھی یہودیوں نے زیر دیا وصال کے وقت حضور پر زیر کا اثر لوٹایا وصال کے وقت شدیق اکبر پر بھی زیر کا اثر لوٹایا فنائیت ہو تو ایسی ہو پھر دیکھئے حضرات حضور کی بیماری کا آغاز سردرد اور بخار سے ہوا شدیق اکبر جب بیمار ہوئے تو ان کی بیماری کا آغاز بھی سردرد اور بخار سے ہوا حضور بھی پندرہ دن بیمار رہ کر دار آخرت کی طرف تشریف لے گئے شدیق اکبر بھی پندرہ دن بیمار رہ کر دار آخرت کی طرف تشریف لے گئے دیکھو مرض ایک جیسی وجہ مرض ایک جیسی مرض کا آغاز ایک جیسا اور مرض کی طوالت ایک جیسی اور مرض کے ایام ایک جیسے عمر ایک جیسی وصال کا دن ایک یہ ہے فناف الرسول ہونے کی عرام کہو سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وا صدیق تیری شان کے قربان جائیں آخری وقت فناف الرسول ہونے کی شان دیکھو آخری وقت اپنی بیٹی سیدہ آئیشہ صدیقہ ام الممنین رضی اللہ عنہ کو بھلایا بھلا کے فرمایا بیٹی مجھے آخری غسل دینے کے بعد جب کفن پہنایا جائے تو یہ جو دو چادریں میں نے پہنی ہوئی ہیں یہی اتار کر دھو کر ان کا کفن بنایا جائے نیا کفن مجھے نہ پہنایا جائے بیٹی نے کہا اببہ حضور نئے کفن کا انتظام میں کر لوں گی آپ فکر نہ کریں فرمایا نہیں نیا کفن نیا کپڑا جو ہے نا مجھ سے زیادہ کسی زندے کو ضرورت ہوگی حضور کے کسی امتی کے کام آئے گا میں نے نیا کفن پہن کے کیا کرنا ہے انہی دو تین کپڑوں میں جو میں پہنتا ہوں انہی میں مجھے گسل دے دینا اور انہی میں مجھے کفن دے دینا اور اسی طرح مجھے دفن کر دینا تو حضور علیہ السلام کے کفن مبارک میں بھی تین کپڑے تھے اور حضور کے عاشق صدیق کے کفن میں بھی تین کپڑے اللہ وآلہ حضور کا کفن مبارک بھی ایک عام معمولی کپڑے کا کفن تھا صدیق اقبر کا کفن مبارک بھی ایک عام معمولی قسم کے کپڑے کا کفن تھا تھا عام اعتبار سے حقیقت میں وہ کپڑا معمولی نہ تھا ظاہری اعتبار سے کہہ رہا اللہ اکبر حضرتِ صدیق اکبر کی شان پہ قربان جائیں آخری وقت وسیعت کی کہ میرے پاس میرا سرمایہ جو بچا ہوا ہے سنو کون صدیق چمبر آف کامرس مکہ کا پریزیڈنٹ کون صدیق دنیا عرب کی بزازی کی تجارت کا سب سے بڑا تاجہ آخری وقت مال چھوڑ کے دنیا سے کیا جا رہا ہے ایک اونٹنی ایک غلام ایک اونٹنی ایک غلام بیس وسک چاندی بس یہ ہے کل قائلات صدیق اکبر کی وصال سے پہلے اپنی بیٹی کو وسیعت کرتے ہیں کہ بیٹی بیس وسک چاندی مسلمانوں میں غریبوں میں مدینے کے غریبوں میں تقسیم کرو کر دیا گیا رہایا چاندی میرے گھر میں نہیں رہا کہا نہیں رہا تقسیم کر دیا فرمایا میری اونٹنی جو ہے وہ ضروریات خلافت کے لیے سفر کے لیے تھی وہ بیت المال میں مسلمانوں کی ملک کر دو کر دی ہے جی کر دی ہے اچھا جو غلام میرے ساتھ دیوٹی دیتا تھا میں اس کو آزاد کرتا ہوں وہ بھی امت کے حق میں آبی سبحان اللہ سبحان اللہ اے امت اے امت تو غور سے سون تو نے صدیق کو کیا دیا صدیق نے تجھ سے کیا لیا لوگ اتراز کرتے ہیں کہ صدیق سیدہ بی بی فاطمہ کا باغے فدق کھا گیا اسکر اللہ لا حوغ ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اللہ تعالی ایسے ظالموں کو غارت کرے جو سید دا صدیق اکبر پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں بھائی صدیق تو وہ ہے جس نے اپنے پاس ایک اونٹنی بھی نہیں رکھی امت کو دے دی اپنا غلام بھی امت کو دے دیا بیس وزق چاندی بھی امت کو دے دیا صدیق نے تو امت سے اپنی کفن اپنے کفن کی چادر بھی نہیں لی صدیق نے تو اس امت سے اپنے کفن کے لیے چادر بھی نہیں لی وہی پرانی چادر جو ہے اس کا کفن دیا گیا صدیق کے پاس امت کی طرف سے امت سے کچھ نہیں لیا صدیق نے سارا کچھ امت کو دیا صدیق نے امت پر احسان کیا امت کا صدیق پر کوئی احسان نہیں لہذا ماننا پڑے گا جو صدیق اپنے پاس نہ اونٹنی رکھتا ہے نہ چاندی رکھتا ہے نہ غلام رکھتا ہے وہ بی بی فاطمہ کا باغ فدر رکھ سکتا ہے یہ جھوٹ ہے یہ تاریخی جھوٹے ڈھووسلے ہیں ایسے جھوٹے ڈھووسلے پہ لانت بیجو ہم تسلیم نہیں کرتے سنو قوم صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ آخری وقت وسیعت کی کہ میرا جنازہ اٹھا کر میرے آقا کے قدموں میں رکھ دینا ازن ہوا تو اندر دفن کر دینا روزے کے ساتھ نہ ہوا تو جنت البقی میں دفن کر دینا جب جنازہ اٹھایا گیا سیدنا فاروق اعظم نے جنازہ پر آیا اور جب جنازہ حضور کی قدمیں پاک میں جب رکھا گیا اور آواز دی گئی کہ حضور آپ کا سچا عاشق خلاف الرسول صدیق عذر ہے کیا حکم ہے یہ صحابہ کو کیا ہو گیا تھا حضور سے اس طرح باتیں کر رہے تھے جس طرح زندوں سے باتیں ہوتی ہو سمجھے مسئلہ پتا چلا سے ابا کا عقیدہ تھا کہ نبی پاک ہماری باتیں سن بھی سکتے ہیں اور جواب بھی دے سکتے ہیں کیونکہ وہ زندہ ہیں حضرت علی بھی موجود ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس بھی موجود ہیں حضرت ابو حریرہ بھی موجود ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بھی موجود ہیں حضرت عثمان غنی بھی موجود ہیں حضرت فاروق عاظم بھی موجود ہیں اتنی ہستیاں موجود ہیں سب آپ پھیلائے کھڑے ہیں آقا کی بارگاہ میں حضرت صدیق کے مطلق کیا حکم ہے بھلا بتاؤ یہ وابیوں والا کی بھا ہے کہ سنیوں والا صحابہ سنی تھے ہم سنی ہیں ہمارا نبی زندہ ہے ہمارا عقیدہ ہے جو صحابہ کا عقیدہ ہے وہ سچا ہم صحابہ اکرام کے عقیدے پر ہیں کسی نے یہ نہیں کہا کہ حضور تو اب قبر میں جا چکے سینکر من مٹی آپ کے اوپر پڑ گئی آپ کو کیا کہتے ہو چلو قبر سنی میں جا کے دفن کریں کسی نے نہیں کہا سب کو انتظار ہے کہ روزے والا زندہ ہے ابھی حکم فرمائے گا تا آن کے سنیوں والا عقیدہ صحابہ کا عقیدہ سچا نکلا اور حضور کی قبر مبارک سے آواز آئی یارو میرے یار کو لے آؤ یار یار کے لیے بے چین ہے یار یار کے لیے لے آؤ دروازہ کسی نے نہیں کھولا حضور کے روزے کا تالہ کسی نے کھولا نہیں توڑا نہیں اپنے آپ تالہ کھل گیا اپنے آپ دروازہ کھل گیا اور قبر سے آواز آئی یار کو یار کے پاس لے آؤ پہنچی وہیں پہنچی وہیں پہنچ جہاں کا خمیر تھا لوگ بیعث کرتے پھرتے ہیں صدیق جنگ کی بھی آئے کے میں تاغلو تاغلو یہ بیعث چھوڑ دو وہ تو جنت میں ہے اپنی فکر کر وہ تو حضور کے ساتھ لیٹا ہوا ہے اور جنت کس کو کہتے ہیں جنت میں تم جاؤ گے تو پتا چلے جاتے 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 ہو کہ نہیں صدیق تو اب بھی جنت میں صدیق تو ہے ہی جنت میں حضور کے ساتھ پہلو میں لیٹا ہوا ہے پھر بیعث کرتے جنتی ہے جنہیں پھر جنتی کون ہے اگر وہ نہیں تو کیا غلط بیس چھے رکھی ہیں امت کو کیوں پریشانی میں مبتلا کر رکھا ہے سنو غور سے جو لوگ کہتے ہیں نبی زندہ نہیں وہ توبہ کریں جو کہتے ہیں نبی مر گیا وہ باز آئیں اس جھوٹے عقیدے سے موت کا مطلب یہی ہے کہ حضور کے جسم سے روح نکالی گئی اور اس کے بعد پھر جسم میں داخل کر دی گئی خدا کا وہ تقاضی قانون بھی پورا ہو گیا اور نبی قبر میں زندہ بھی موجود یہ ہے ہمارا اہل سنت کا عقیدہ جو لوگ کہتے ہیں تو نبی زندہ نہیں ان سے میرا سوال ہے اور میرا دعویٰ ہے کہ قیامت تک جواب نہیں آئے سوال میرا یہ ہے جیڑے حیات نبی دہین منکر او دسن 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 کون روزے وچو بولے آسی جیڑے حیات نبی دہین منکر او دسن او او دسن پھر کون روزے وچو بولے آسی نالے اپنے پیارے یارے غار دے لئی دسن کنے کنے نو دروازے نو کھول لیا وما لین آئی 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 آئی